السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الامبیاء و سید المرسلین نبینا محمد و علی وصحبہ اجمعین ومن تبعہم احسان الیلی ویدید وعوذ باللہ السمیللی من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَقُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَيْتِدَّاً يَتْحِمْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَتْقَلِقُ عَلَىٰ 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 وَإِن كَانَتْنَا كَبِيرَةً كِنَّا عَلَىٰ الَّذِينَ حَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مِنْ يُسِعَهِ بَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَغَهُمْ الرَّحِيمِ سورہ بقرہ کی تفسیر کا ستھلہ ہمارا چل رہا ہے اور الحمدلللہ ایک پارے کی تفسیر ہم نے مکمل کر لی ہے دوسرے پارے میں آیت نمبر 143 اس کی نصف آیت کی تفسیر ہماری علم قدرہ ہو چکے بقیہ نصف آیت کی تفسیر کے ساتھ ہم آج کے کلاس کا آغاز کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے کلام کو سمجھنے والا اس کے معانی میں غور و فکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدفع کرنے والا اور اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے والا مسلمان بنائیں یہ جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی ان کا ایک خاص بس منظر ہے دیسہ کی اوپر بیان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواہش پر اور اللہ رب العالمین کی حکم سے اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سولہ سدرہ مہینے تک اللہ رب العالمین کے حکم سے بیت القدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ کی یہ چاہت تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور قابت اللہ کو اس امت کا قبلہ بنا دیا جائے اللہ رب العالمین نے سولہ یا سترہ مہینے کے بعد قابت اللہ کو قبلہ بنا دیا مسلمانوں کا اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی اس آزمائش اور اس پورے صورت حال کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے آیت کے آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ قضالی کا جعلنا کو قومت و وسطہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے قضالی کا اسی طرح سے یعنی اس طرح ہم نے بہترین گھر کو تمہارے لئے قبلہ بنایا اسی طرح بہترین قوم بھی تم کو بنایا اللہ تعالی نے دونوں نمتوں کا ایک ساتھ کر گیا کیونکہ تم ساری قوموں میں سب سے بہترین قوم ہو لہٰذا اللہ کی قروب جو سب سے عالی گھر ہے وہی تمہارا قبلہ ہونا چاہیے یہ ایک تخاظہ ہی اس بات کا تھا امت کیونکہ سب سے عالی امت ہے نبی کیونکہ سید المرسلین ہے جو کتاب اس امت کے لئے نازل گی گئی کیونکہ وہ سب سے عظیم ترجم کتاب ہے اس زمین پر جو اللہ رب العالمی نے پیجی ہے تو اس بہترین امت بہترین نبی کے بہترین امت جو بہترین کتاب کی حامل ہے اس کا طبلہ ہی دنیا کا سب سے جو بہترین آلہ ترین افضل ترین گھر ہے وہی اس کا طبلہ ہونا چاہیے یہ اس امت کو سوٹ کرتا ہے یہ اس امت کے سر کا تاج ہے امت کی تاج کوشی ہے کی اس کا اکنا بھی قابط اللہ کو بنا دیا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیادیں اپنی ہاتھوں سے کھڑا کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ جمعہ ہو کر کے قابط اللہ کی دعمیر کی تھی اب وہ قابط اللہ جو ہے وہ قبلہ بنا دیا جائے مسلمانوں کا یہ تقاضہ تھا وقت کا تقاضہ تھا اس امت کا تقاضہ تھا تو اللہ تعالی نے دونوں نعمتیں ایک ساتھ جواب فرمائی کی ایک تو سب سے حظیم ترین قبلہ تمہارا دیکھر دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہ تم کو خود اللہ تعالی نے سب سے حظیم ترین امت قرار دیا ہے لی تکونو شہداء علی الناس تاکی تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ ویقون الرسول علیکم شہیدہ اور رسول تم پر گواہ بن جائیں وما جعلنا اور جس قبلے پر آپ تھے یہاں سے آیت کا تفصیر کا آغاز ہو رہا ہے وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا تھا القبلہ وہ قبلہ جس پر آپ اس سے پہلے تھے یعنی بیت المقدس کو قبلہ جو ہم نے بنایا تھا وہ کیوں بنایا تھا صرف اس لئے بنایا تھا تاکی ہم یہ دیکھیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرنے والا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے تو آغاز تین ہی سے قابا کو قبلہ ڈیکلئر کر سکتے ہیں پر ہم نے خود اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں ہمارا طرف سے حکم تھا آیت سے بات واضح ہو رہی ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم اللہ تعالی نے خود اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اللہ تعالی نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا تھا کہ آپ قابط اللہ کی قبلہ بنائیں تو کیوں حکم دیا تھا اللہ تعالی اس حکم کی حکمت بیان پر با رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تین کے آغاز کے ساتھ ہی اللہ رب اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ کو ترما بنا دیتا بیت المقتدس کو ترما بنانے کا حکم کیوں دیا گیا یعنی اللہ م Congo Gedeemiy so javetling جب تک مکہ میں بھی رہے تک کعبہ کے ساتھ ساتھ بیت المقتدس کی طرف بھی چہرہ کرتے تھے یعنی اللہ م卡بی صلح اللہ علیہ وسلم کعبہ کے جنوب کی طرف جا کر کے شمال کی طرف چہرہ کرتے تھے کعبہ کے ساؤدھ کی طرف جا کر جب نورد کی طرف چہرہ کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کعبت اللہ بھی ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے بیت المقدس بھی ہوتا تھا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہ صورتحال پیش آئی کی اب دونوں طرف چہرہ کرنا ممکن نہیں رہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیونکہ کعبہ جو ہے وہ ساؤت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے اور بیت المقدس جو ہے وہ نورت میں تھا تو دونوں طرف چہرہ کرنا ممکن نہیں تھا تو سولہ سترہ مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے اتنا وقت بیت المقدس کو قابعہ قبلہ بنانے کا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے آغاز اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ساتھ ہی قابعہ اللہ کو قبلہ کیوں نہیں ڈیکلیئر کر دیا بیت اقوت تو اب اولاد اسماعیل میں آ چکی تھی اس امت کا مقام بلند ہو چکا تھا قرآن نزول کا نازل ہونا شکر ہو چکا تھا تو اتنا لیٹ کیوں قبلہ قبلہ کی تحبیل یعنی قبلہ کی تبدیلی ہوئی وہ اتنی تاخیر سے کیوں ہوں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کیوں نہیں اکتے دیا کہ قبلہ تبدیل کر لیا جائے اللہ تعالیٰ اس کی حکمت جان فرمائے اور جو قبلہ آپ کا تھا ہم نے اس کو اس لیے قبلہ بنایا تھا کیوں اللہ لینالا مرحب صرف یہ جاننا چاہتے تھے ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کی کون ہے جو رسول کی اتبا کرنے والا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بر پھر جانے والا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ جاننا تھا دیکھنا تھا ہم یہ آزمائش کر رہے تھے تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو تحبیل قبلہ ہے یہ ایک بڑی آزمائش کا موقع تھا یہ بڑا ابتحان تھا اللہ نے یہاں تک کہہ فرمایا وَإِمْكَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ عَدَى اللَّهَ گرچہ کی یہ بات یعنی غبلے کا تبدیل کرنا یہ بہت بڑی بات تھی بہت مشکل کام تھا مگر ان لوگوں کے لئے جن کو اللہ نے اداعیتی کو کل کے لئے مشکل نہیں تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِي عَمَانَكُمَ یہ ایک امتحان کیوں تھا ایک آزمائش کیوں تھی سب سے پہلے تو آزمائش تھی نسخ یعنی قرآن اس لئے بات صحابہ نکال کی سب سے پہلی جس چیز کو منسوخ کیا گیا دین کے اندر اور منسوخ کر کے آزمایا گیا اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے احکام بھی بندوں کے لئے امتحان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دے کر کے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکم کی فرما ورداری کرنے والے ہیں اور کون اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو قبلہ کو تبدیل کرنا کے ایک حکم تھا ایک نسخ یعنی ایک چیز جو پہلے حکم کوئی اور تھا اور بعد بھی اس کے حکم کو تبدیل کر دے گیا اس لئے میں نے کہا کی این آیتوں سے پہلے ہی پیچھے نسخ کی آیتیں آئیتیں اور اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کیونکہ آگے قبلہ کی بات آنے والی ہے اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات بتاتی کہ اللہ رب العالمین کو اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سابقہ حکم کو منصوب کر سکتا ہے اس کی جگہ پر نیا حکم لاسکتا ہے اور یہ منصوب کی جو حکمتیں ہوتی اس میں سے ایک حکمتی بھی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ حف مانے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے حکم کو تبدیل کر سکتا ہے منصوب کر سکتا ہے پورا حکم کینسل کر کے نیا حکم لے کر کے آ سکتا ہے اور یہ منصوب ہونے کی جو حکمت ہے اس میں سے یہ حکمت آسمائش کی ہے کہ اگر اللہ کسی حکم کو منصوب کر دیں تو اللہ کی کتنے بندے ہیں جو ماننے والے ہیں اب کتنے جو انکار کرنے والے ہیں تو جو لوگ جن کے دل میں ایمان کامیل نہیں تھا ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ اتراز ہو رہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے پہلے ایک حکم دیتا ہے کہ حکم کو تبدیل کر لیتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اتنی بڑی مسلمانوں کی جماعت بھی تھی منصوب کے آگام اتنی وضاعت کے ساتھ دین آفز ہوئے تھے تو سڈلی کیا ہروا کہ ایک پھرا قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو یہ بڑا امتحان تھا یعنی ایک شیطان ذہن میں لوگوں کی باتیں دولا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو حکم تبدیل کر لیتا ہے پہلے ایک حکم دیتا ہے پھر اس کو کینسل کر ایک نیا حکم دے کر کے آ جاتا ہے ہے نا اچانک جب حکم تبدیل ہوتا ہے تو ایک تشویش ان لوگوں کی دل میں پیدا ہوتی ہے جو نبی کو اتھارٹی نہیں مانتے جیسے ہم نے کوویڈ کے زمانے میں دیکھا نا کہ حکم ایک حکم پہلے آتا ہے پھر اس کو منصوب کر کے کوئی دوسرا حکم لے جاتا ہے جو اس کو منصوب کر کے کوئی دوسرا حکم لے جاتا ہے کبھی ٹائمنگ چینج کی جاری ہے کبھی جو ہے وہ ایک الگ رشت جاری ہو رہی ہے تو احکام جب منصوب ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ لوگوں کی دل میں یہ بات ڈال رہا تھا کہ یہ اگر سچا نبی ہے تو یہ ایک حکم دے کر کہ اس کو منصوب کیوں کر رہے ہیں اس کو کینسل کیوں کر رہا ہے یہ انتحان تھا ایمان کا یہ آزمائش تھی اس بات کی کہ آپ کے دل میں رسول کی صداقت کتنی جو ہے کختگی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو جو اللہ کے نبی شاہ صلی اللہ کو حقیقت حصل بانکے ہیں ان کو تو کوئی پریشانی پیش نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہم کو اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے ہم اس طرف چہرہ کر کے پڑھیں گے اور اللہ کے نبی نے کہا آپ اس طرف نہیں اس طرف کرنا ہے ہم اس طرف کریں گے ہم کو فرق نہیں پڑھتا اللہ کے رسول صلی اللہ مگر اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ کے حقیقت حکم سے سو بار خیبہ تبدیل کرنے کے لئے ہم سو بار دکھ بار تبدیل کریں گے جیسے جو حضرت اکو بکر کا ایٹیٹون تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم کو اتنا غوری نہیں کرنا کیا کہ یہ حقیقت حکم کیوں کر دیا گیا ہم کو اس جنجن میں پڑھنا ہی نہیں ہے پر جن کا ایمان کمزور تھا جو منافقین تھے وہ تو تشویش میں پڑ گئے نا وہی سوچن لگی کہ یہ کیسا نبی پہلے حکم دیتا ہے پھر خود ہی اس حکم کو منصوب کر کے دوسرا قبلہ تبدیل ہونا کونسی بات ہے تو ایک آزمائش تو یہ نسخ کی آزمائش کہ آپ اللہ تعالیٰ کوئی لیے یہ حق مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو تبدیل کرنے کا بھی اترکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو واجب کرنے کا کسی چیز کو مستحب کرنے کا کسی چیز کو مقروح قرار دینے کا کسی چیز کو حرام قرار دینے کا رکھتا ہے ویسے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آثورٹی نسخ کی بھی ہے اپنے سابقہ حکم کی جگہ پر نیا حکم لانی کی آثورٹی بھی اللہ تعالیٰ کو ماننا یعنی حکم اللہ کا ہے عمر اللہ بچلے گا معاملہ اللہ بچلے گا اور اللہ کے لئے جو آثورٹی ہم مانتے ہیں اس میں سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو منصوب کر سکتا ہے تو ایک آزمائش تو یہ تھی جن کے دل میں ایمان پتکا تھا ان کے لئے وصلہ نہیں ہوا ان کا دلی صحابہ کا معاملہ تو ایسا ہوا کہ صحابہ کو ادھر نماز کی حالت میں کہا گیا کہ قبلہ دبدیل ہو چکا ہے انہوں نے نماز ختم کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز پوری کر لیں کم سے کم یہ نماز اس طرف چہرہ کر کے پڑھ لیں انہوں نے این نماز کی حالت میں جب سنا کی قبلہ دبدیل ہو گیا انہوں نے فورا چکا اپنا رکھ پھیل لیا صحابہ کے لئے بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن جو منافقین تھے ان کے لئے مسئلہ تھا وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے وہ تذبذک میں مبتلا ہو گئے وہ یہ سوچنے لگی کہ لوگ کیا بولیں گے یہ کیسا نبی ہے یہ کیسے حکم تبدیل کر دیا اور قبلہ کو تبدیل کرنا بہت بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی مٹی چیز نہیں تھی جو کبھی حرام کیا اور اس کو حلال کر دیا گیا یا حلال کی حرام کر دیا گیا یہ بہت بڑا ڈیسیزن تھا کیونکہ ایک پوری امت کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے یعنی وہ ڈیسیزن ایسا ڈیسیزن تھا کہ پورا مستقبل وہ چینج ہو گیا رہا فیوچر پورا چینج ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی ہم چہرہ اٹھا کر کے اللہ رب العالمی کی طرف دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قبلہ تبدیل کر دیا یہاں تک کی اس امت کی شناک بندی کعبت اللہ اس امت کی پہچان کعبت اللہ بڑھ گئی بلکہ میں نے آپ کو ایک بات غالباً پچھلے درست میں بھی کہیں تھی جو ایک فتح مکہ اور مکہ کو گتوں کی گندگی سے پاک کرنے کا جو جذبہ پیدا ہو مسلمانوں کے لیے یہ تحویل قبلہ کے بعد بڑھ گیا کہ اب تو کعبت اللہ ہمارا قبلہ ہے اب تو اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس پاک کرو ہوتوں کی گندگی سے صاف کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا ڈیسیزن تھا نسلیں گزر گئیں چودہ سو سال سے اور چودہ سو سال سے امت اب اس کعبت اللہ کو اپنا قبلہ مان رہی ہے کعبت اللہ سے جو ہماری محبت ہے جو ہمارا لگاؤ ہے جو ہمارا گہرا تعلق ہے وہ اس وجہ سے نا کیونکہ وہ ہمارا قبلہ ہے تو یہ چھوٹا موٹا ڈیسیزن نہیں تھا یہ بہت بڑا ڈیسیزن تھا اور کیونکہ بہت بڑا ڈیسیزن تھا اس لیے بہت بڑی آزمائش تھی ہے کی کون لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں اللہ کے رسول کو فالو کرنے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اپنی ایڈی کی بات پھر جانے والے ہیں ابھی میں آؤں گا اس بات پر یہ نعلمہ اللہ تعالیٰ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کا پہلے سے جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کے مطلب کیا ہوتا ہے وہ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی گفتگو کروں گا پہلے ہم آیت کا ایک قرآن مانا سمجھ لیں کہ ہم نے یہ سب کیوں کیا تاکہ ہم جار لے ہم دیکھیں ہم آزمائیں رسولہ کی کون ہے جو رسول کی اتباع کرنے والا ہے اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا اگر پینے اتباع جو ہے وہ تو ایک فیزیکلی کسی کو فالو کرنے کے لیے آتا جو جہاں گیا ہے اس کے پیچے پیچے جاؤ یہ اتباع ہے فیزیکلی کسی کو فالو کرنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کہہ تو مکہ جاؤ مدینہ کہہ تو مدینہ جاؤ ایک فیزیکلی فالو کرنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مہانوی طور پر فالو کرنا کہ رسول جو کرے وہ کرو رسول نے کھانا ایسا کیا تو کھانا ایسا کیا رسول نے فانی ایسا کیا تو فانی ایسا کیا رسول نے نمازیں ایسی پڑی تو نماز ایسی پڑی تو رسول نے روزہ ایسے رکھے تو روزہ ایسے رکھو جو زندگی ہے زندگی کے معاملات میں اپنی نبی کو فالو کرنا نبی کے پیچھے چلنا تو اللہ تعالی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اگر رسول نے قبلہ تبدیل کیا تو کون لوگ ہیں جو رسول کی دار پر ایسے ڈٹے ہوئے کہ رسول کی قبلہ تبدیل کرتی وہ بھی تبدیل ہو جائیں ممینین پلی کو عالیٰ کی بھئی اور کون ہے جو ریڈیو قبل پھر جانے والے ہیں اس آزمائش میں جن کے قدم دعویٰ ڈول ہو جانے والے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے ہڑ جانے والے ہیں جو اللہ کے رسول کے فیصلے میں تضبضل کا شکار ہو جانے والے ہیں اللہ تعالی دونوں میں انتیاز پیدا کرنا چاہ رہا ہے اس انتیاز کے ذریعے سے اور یہ ہوا بھی جو مومنین تھے انہوں نے فوراں اپنا قبلہ تبدیل کیا لگ جو یہ کہنے پر اور جو منافقین تھے وہ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے جو یہودی تھے وہ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے وہ شریکین تھے وہ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے تو ایک تو نسک کی آزمائش تھی پھر یہ کہ اتنے زمانے سے جو ہے وہ یعنی جو ہمپنی سرائی کے انبیاء تھے وہ اتنے زمانے سے انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تھا اور ایک چیز جب معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے ایک سماج میں جب جل پگڑ جاتی ہے جب سماج کی کوئی چیز روایت بن جاتی ہے رسم بن جاتی ہے اس رسم کو توڑنا اور اس کے خلاف جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے لئے بہت ہمت درکار ہوگی یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے یعنی سابقہ اتنے سارے انبیاء مستقل جو ہے وہ قابت اللہ اور جو بیت المقدس کو جو ہے وہ اپنا قبلہ مانتے ہو گیا ہے پھر ان سب کے خلاف جا کر کے اچانک یہ کہنا کہ نہیں اب ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں رہ گیا یہ آسان کام نہیں تھا یہ مشکل کام تھا رسوم اور رواج یعنی ایک چیز جو سماج میں جڑ پپڑی ہوئی ہے پورے سماج کو چھوڑ کر کے کسی طرف چلے جانا آسان کام نہیں ہوتا اس لئے مشکل کام ہوتے آزمائش اس لئے تھی کی ایک یہودی جو ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل جو اپنی رابط پیش کر رہے تھے اس میں اللہ کے نبی بتا رہے تھے کہ میں کوئی انوخہ نبی نہیں کوئی نیا دین نہیں لے کر کے آیا ہوں میں وہی دین لے کر کے آیا ہوں جو دین مجھ سے پہلے امیدیہ لے کر کے آیا ہوں حضرت ابداہین کا جو دین تھا جو حضرت موسیٰ کا دین تھا جو حضرت عیصہ کا دین تھا وہ موں تو تتہا م Mitarbeiter رسول قرآن کہہ تھا کہ میں کوئی انوخہ رسول نہیں ہوں کوئی نیا رسول نہیں ہوں میں کوئی نیا دین دنیا میں نہیں لے کر کے آیا ہوں میرا پیغام وہی پیغام ہے جو پیغام مجھ سے پہلے دگر امیدیا میں لے کر کے آتے رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ساسلام کی دعوت کی اب یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا تھا کہ اب تب تو جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے وہ تو کعبت اللہ کو نہیں مانتے تھے اپنا قبلہ وہ تو بہتر مقدس کی طرح چینہ کر کے نماز پڑھتے تھے اب تم دعویٰ کر رہے گی تم ہی نصولوں کی دین پر رہا ہوں لیکن تم نے قبلہ اپنا تبدیل کر لیا تم نے کعبہ کو اپنا قبلہ بناتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا انتہان تھا کہ ایک چیز جو معاشرے میں ہو رہی ہے نا ایک مانی آپ سوچیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی کعبت اللہ کی جگہ تمہیں اور چینہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہو جائے کعبت کسی چیز کا قبلہ بنانا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو یہ کی قبلہ اچانک تبدیل ہو جانا یہ تو ایک بہت بڑا انتہان تھا کہ ایک پورے دین کے ماننے والوں خلاف آپ کیسے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ قریج جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بھی دکھایا وہ مسلمانوں بھی دکھایا صحابہ کرام نے دکھایا اور وہ ثابت کیا وہ اللہ کے رسول پر ایمان آجتا ہے لیکن یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اس لئے نے فرما ہوا انکانت لکبیرتک اللہ علی اللہین عداللہ کے کام آسان نہیں تھا مشکل تھا بہت بڑی تھی اس کے لئے بہت قریج بہت حمد بہت حسنہ بہت مشکل کن کے لئے ہیں جو ہدایت سے جتنا دور اس کے لئے اتنی مشکل ہے جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اب ہدایت میں ہدایت اعلیم بھی آتا ہے ہدایت عمل بھی آتا ہے جس کے پاس اعلیم ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا اس کے لئے یہ کوئی بڑی چیز نہیں صحابہ کو اس لئے مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ ان کو مسئلہ ہی نہیں تھا اللہ کے رسول نے جو کیا وہ کرنا ہے مشکل ہے ان کو پیش آئی جو رسول کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹر دیکھتے ہیں زندگی میں پریسلہ لیٹھیں مشکل جو ہے وہ صحابہ کو پیش نہیں آئی کی صحابہ کے لئے بس اللہ کے رسول کا حکم کافی تھا ان کو اور کچھ دیکھنا نہیں تھا کون کیا بولے گا کس طرح کی باتیں ہوں گی کس طرح کے سوالات ہوں گی کون کی اعتراض کر سکتا ہے جو سارے فیکٹر دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بہت مشکل تھا کیسے ہم قبلہ تبدیل کرو گئے پر صحابہ کرام تو ان کا ایک ہی دیمنٹشن تھا بس اللہ کے رسول کو دیکھو جو وہ کرنے وہ کرو تو ان کو کوئی مشکل بیش نہیں ہے کیونکہ رسول نے کہا قبلہ تبدیل کا دو قبلہ تبدیل ہو گیا اللہ جب ہدایت دے دیتا ہے رسول پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو ہمارے لئے رسول کی اتباہ آسان ہو جاتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے ان کے لئے رسول کی اتباہ آسان ہوتی ہے مشکل کے لئے ہوتی ہے جو علم والے نہیں ہوتے جن کے پاس اللہ کی توفیق نہیں ہوتی جن کے پاس ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی ہے ان کے لئے چیز مشکل ہو جاتی ہے تو اللہ نے فرما اس سے آپ کوئی پتہ جلا رہا کہ علم جو ہے وہ عمل کا راستہ آسان کر دے تو کیونکہ ہدایت سے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہدایت علم بھی اور ہدایت عمل بھی ہدایت علم بھی اور ہدایت توفیق بھی اور یہاں ہدایت سے دونوں طرح کی ہدایتیں مراد ہیں ہدایتیں علم بھی مراد ہیں اور ہدایتیں توفیق بھی مراد ہیں تو جس کے پاس علم ہوتا ہے نالج ہوتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ توفیق ہوتی اس کے لیے بھی اللہ کی حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتے ہیں اس لیے اگر کوئی چیز ہم کو مشکل لگ رہی ہے دین کی نا تو ہم کو نالج میں اضافہ کرنے کی اپنے کوشش کرنے چاہیے اگر آپ کو فجر میں اتنا مشکل لگ رہا ہے آپ اپنے knowledge میں اضافہ کریں آپ دیکھیں کہ آپ فجر کے وقت اٹھنے کے کیا کیا فوائد ہیں دینی کیا فوائد ہیں دنیا بھی کیا فوائد ہیں کتنا اس پر عجر ہے اور اس کو چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے دین پر عمل کرنا آپ کے لئے آسان ہو جاتے ہیں اس آیت سے ہم استبدال کرنے کیا اللہ نے فرمایا جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو ہدایت میں کیونکہ ہدایت علم بھی شامل ہے ہم کو اس سے استبدال کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے لئے کبیرہ نہیں رہ جاتا مشکل نہیں رہ جاتا دین پر عمل کرنا کوئی بھی بڑا سے بڑا عمل ہو جب ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے knowledge ہوتی ہے دین ان کے لئے آسان ہو جاتے دین پر چلنا آسان ہو جاتے اور خاص طور پر ایسے دور میں جب دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارے لینے جیسا ہے ہم کو اگر دین پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے کسی عورت کو ہجاب لینا مشکل لگ رہا ہے کسی ہمارے بھائی کو داڑی رکھنا مشکل لگ رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ knowledge میں اضافہ کرے ہوئی جتنا ہماری knowledge میں اضافہ ہوگا اتنا انشاءاللہ تعالی دین پر عمل کرنا ہماری لیاسا ہو جائے اور اس سے ہم کو صحابہ کی عظمت بھی سمجھ گئے ہیں کن کے بارے میں کہا گیا سوائے ان لوگوں کے جن کو ادایت دی تھی اللہ نے تو ہم دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام کتنی آسانی کے ساتھ ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی جیسا ہے ایک آدمی کی خبر پر انہوں نے قبلہ اپنا تبدیل کر لی بلکہ بعض علماء نے کہا ہے نا وہ اس حدیث کو اس بات کیلئے بطور دلی پیش کے کہ خبر واحد دین پر اوجت ہو جائے حدیث کی تو اس میں ہوتی متواتن اور آہاد ان کو خبر واحد کہا جاتا ہے ایک آدمی بھی اگر صحیح خبر دے دے ایک آدمی سے اگر صحیح حدیث روایت ہو گئی تو ہماری اچھت ہو جاتی ہے کیونکہ صحابہ نے ایک آدمی کی خبر پر قبلہ تبدیل کر دیا تو تو پتہ چلا اگر کوئی حدیث جیسے حدیث میں کچھ حدیثیں ہوتی اس کے بہت زیادہ راوی ہوتے تو متواتن پھیلاتی ہے اور کچھ حدیثیں ہوتی نہیں کہ بہت زیادہ راوی نہیں ہوتے کم راوی ہوتے ہیں لیکن اگر ایک راوی بھی ہو اور وہ راوی سچا ہو اور وہ خبر دے رہا ہو تو اس کی بات تسلیم کی جائی ہے صحابہ اکرام نے تحویل قبلہ بہت بڑا معاملہ تھا اس میں ایک آدمی کی گواہی پر قبلہ تبدیل کر دیا تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لئے آسان تھا جن کو اللہ نے رہ دیا کن کو اللہ نے رہ دیا یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ تو ان صحابہ ہی کی بات ہو رہی ہے جن پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو یہ آیت صحابہ کی عظمت پر بھی دلالت کرنے والے ہیں اس آیت میں ایک اور بہت پیاری بات ہے بہت ایک اہم نقطہ ہے اس آیت کے اندر آپ کو اگر پتا ہوگا کہ ہمارا جو ہے جو ہم حدیث کو حجت ماننے والے ہیں اور حدیث کو دلیل ماننے والے ہیں اور وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں دونوں کی درمیان ایک مسئلہ کو لے کر کے بہت شدید اختلاف ہے ایک ایسا پوائنٹ ہے اگر حدیث کو حجت اور دلیل ماننے والے اس کو پروف کر دیں تو جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور کی پوری انکار ہے اس کی عمارت نہیں ہے جائے گی کیا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی کسی وحی کا نوزول ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا کیونکہ قرآن مجید میں بار بار نے فرمایا اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہی ہے جو منکرین حدیث ہے ریچکترز ہے حدیث کے وہ بار بار کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کی اللہ کے نبی پر قرآن کے علاوہ کوئی حکم نازل ہی نہیں ہوتا تھا کوئی وہی نازل ہی نہیں ہوتی تو ہم کو صرف قرآن کو فالو کرنا ہے کیونکہ قرآن کے علاوہ اللہ کے نبی پر کچھ نازل لیں گوا یہ ان کا دعوی ہے ان کا اسٹینڈ ہے ہمارا اسٹینڈ کیا ہے کی نہیں اللہ کے نبی اسلام پر قرآن کے علاوہ ہی وحی کا نزول ہوتا تھا اللہ کے نبی اسلام پر قرآن کے علاوہ ہی وحی نازل ہوتی تھی یہ ہمارا دعوی ہے اب ہم اپنے دعوی کی دلیل کے دور پر حدیثیں بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن ایک کلیر کٹ حدیث ہے کی قرآن مجھ کو قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک چیز اور دی گئی قرآن کے جیسی اور اگر ہم حدیث ان کو ارکیمنٹ پر پیش کریں گے تو سامنے والا خبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو حدیث کو اجت مانی نہیں رہے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم سامنے والے کو مجھوانے کے لیے قرآن سے کوئی پروف پیش کریں کہ اللہ کے نبی پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا تھا اس پر مطلب وہ سمجھیں کہ ان کے لئے اندرز کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اللہ کے نبی پر کچھ بھی نازل ہوتا تھا ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا وہ ہم سے دلیل بانگ رہے ہیں ہم حدیث سے دلیل نہیں دے سکتے کیونکہ حدیث کو تو مانی نہیں تو اپنا آرگیمنٹ پروف کرنے کے لیے ہم کو قرآن سے کوئی دلیل دینی پڑے گی قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے کہ اللہ کے نبی پر قرآن کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین احکام قرآن کے علاوہ بھی نازل کرتا تھا تو جو بہت ساری چند آیتیں ہیں جو بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں حدیث کو حجت ماننے والوں کی طرف سے اس میں سے یہ بھی ہے جس قبلے پر آپ تھے اس کو ہم نے قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جان لیں دیکھیں کہ کون ہیں جو رسول کی اتباہ کرنے والے ہیں اب اس کو ہم دلیل کے طور پر کیسے پیش کرتے ہیں ہم یوں پیش کرتے ہیں کہ اس آیت سے ہی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے جو سولہ یا سترہ مہینوں تک کے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑی تھی قرآن کی آیت اس سے پتا چلتا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم اللہ تعالی نے دیا تھا اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم اللہ تعالی نے دیا تھا اب یہ تو آپ مانیں گے کیونکہ سافظ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ نے قبلہ بنانے کا حکم دیا تھا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی اور وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا تو آپ پورے قرآن مجید میں دکھائیے کہ حکم اللہ تعالی نے کہاں دیا ہے مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کو قبلہ بنائیں اللہ فرما رہے کہ یہ حکم جو پہلے کا حکم تھا جو آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا وہ ہمارا حکم تھا تو اگر آپ کہتے ہیں حیدیث کے علاوہ اللہ کے نبید قرآن کے علاوہ کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا تو لازمان اللہ تعالی نے حکم قرآن مجید میں ہی کہیں دیا ہوگا پہلے کہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناو منسوق کا حکم تو موجود ہے لیکن بیت المقدس کو قبلہ بناو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی تھی قرآن کی سائد سے پتہ چلتا ہے وہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کا حکم آپ کہہ رہے ہیں حدیث میں تو ہے نہیں تو قرآن میں دکھاؤ کہاں بھی بیت المقدس کو چہرہ کر بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے اللہ نے دیا گیا کہاں پر بیت المقدس کو قبلہ ملانے کا حکم دیا گیا نہیں دکھا سکتے پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو یعنی ایک طرف اللہ گنیمیس اسلام سولہ ستنہ مہینے تر بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے یہ ایک ثابت شدہ بات ہے اور اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو کام اللہ گنیمیس نے کیا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا اللہ نے اس کا حکم دیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم کا دینے کا کوئی اور سورس تھا ہی نہیں قرآن ہی تھا تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ حکم قرآن سے ثابت کرو قرآن میں کہاں ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنام آپ پیامت تک بھی لاسکتے ہیں لازمان آپ کو ماننا پڑھے گا کہ یہ حکم قرآن کے علاوہ کوئی اور سورس تھا جس سے اللہ گنیمیس کو کہا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں اور جو ادر سورس آپ کہتے ہیں اگر اگلا سورس آپ مان لیتے ہیں تو وہی حدیث ہے جس سے ثابت ہوا کہ اللہ گنیمیس پر قرآن کے علاوہ بھی وہی کا نزول ہوتا تھا اور جو اگر یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ گنیمیس اسلام قرآن کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو حکم دیا کہ اس کی انتباع کرو ایسے قرآن کے علاوہ جو دوسری وہی نازل ہوتی تھی جس کو ہم وحی غیر مقدوں کہتے ہیں ایسی وہی جس کی تلاوت نہیں دی جاتی جس کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے جس کو ہم آسان لفظوں میں حدیث کہتے ہیں وہ بھی ہمارے دلیل دلیل کیونکہ وہ حدیث بھی اللہ رب العلوین کی طرف سے نازل ہوں سمجھا پا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے کیا ہماری دلیل کیا ہے یہ تھوڑی سی باریک چیز ہے لیکن یہ بہت قوی دلیل ہے منکرین حدیث کے خلاف جو حدیث کا ایجیکٹرز ہے حدیث کے ان کے خلاف یہ بہت قوی دلیل ہے وحی غیر مطلوع وحی دو طرح کی ہوتی ہے وحی مطلوع کا مطلب ہوتا ہے مطلوع یہ تلاوت سے بنا ہے مطلوع جس کی تلاوت کی جائے وحی مطلوع مطلب ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے جس کی تلاوت پر سوا ہو جسے قرآن مجید بھی وحی ہے پر یہ کونسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جس کو پڑھا جاتا ہے جس کے ایک ایک حرق پر آپ کو دست نیکی ملتی ہے حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ کی وحی ہے وہ یہ گروف کر رہے ہیں ہمارا ڈعوائی کی حدیث بھی جو ہے وہ کیا ہے وحی ہے جو سواب کی نیت سے اس کو نہیں پڑھا جاتا آپ صحیح بخاری کھل کر کے نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کے سوچتوں کی انما پر مجھ کو سواب ملے گا آپ کو علم حاصل کرنے کا سواب ملتا ہے مہاز بغیر سمجھے اگر آپ تلاوت کریں حدیث تو آپ کو سواب نہیں ملتا قرآن مجید آپ بغیر سمجھے بھی پڑھتے علف لام نیم آپ کو تیز نیکی حدیث آتی ہے بغیر سمجھے حدیث پڑھیں گے تو آپ کو سواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے knowledge حاصل کرنے کا سواب ملے گا تلاوت کرنے کا سواب نہیں ملے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی دو طرح کی ایک وحیہ مطلع اور ایک وحیہ غیر مطلع جو مونکرین حدیث ہیں حدیث کے rejectors ہیں حدیث کو reject کرنے والے ہیں اس کو authority نہیں مانتے حدیث کو وہ کہتے ہیں نہیں وحیہ ایک ہی ہوتی ہے بس قرآن اس آیت سے ہم یہ proof کرنے ہیں کہ اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جس قبلے پر آپ تھے اس کو ہم نے ہی کہا تھا کہ اس کو قبلہ بناو یعنی بیت المقدس جس پر آپ تھے کون سا قبلہ تھا آپ کا پہلے بیت المقدس تو جس قبلے پر آپ تھے اس کو قبلہ ہم ہی نے بنایا تھا تو اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو تو پورے قرآن مجید میں وہ حکم کہاں موجود ہے کہیں نہیں موجود ہے اللہ نے کہیں نہیں کہا بیت المقدس کو قبلہ بناو اس کا مطلب پتا چلا وہ جو حکم تھا وہ وہی مطلوع کے ذریعے سے نہیں تھا وہ وہی غیر مطلوع میں حکم دیا گیا تھا ایک جو دوسرا سورس تھا وہی کا وہی غیر مطلوع اس میں اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا تھا مدینہ آنے کے بعد یا مکہی کے دور میں کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو یہ اس بات کی دلیل ہے آیت کہ اللہ کے نبی پر قرآن کے علاوہ بھی ایک وحی کا رضول ہوتا تھا تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بہرحال یہ قرآن کی بہت ایک مضبوط آیت ہے جو حدیث کو جو ہم رہلے سنت ہیں حدیث کو حجت مانتے ہیں ان کی طرف سے بہت زبردست کسی کا پروہ ہے کہ اللہ کے نبی پر قرآن کے علاوہ بھی وہی کا نزول ہوتا تھا اب ایک سوال اور یہاں پر اس آیت پر پیدا ہوتا ہے وہ ہے اللہ لینہ علماء ہم نے یہ حکم کیوں دیا لو لیٹرلی اگر آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کیا ہوگا ہم نے اس قبلہ اس قبلہ کو جس پر آپ تھے قبلہ اسی لئے بنایا تھا تاکہ ہم جانے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو جانتا ہی ہے پہلے سے اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا کہ ہم جانے اللہ رب العالمین کو تو پہلے سے اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا کہ لینہ علماء تاکہ ہم جانے اللہ تعالی تو پہلے سے جانتا ہے کہ کون لوگ رسول کی اتباع کرنے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو رسول کی اتباع نہیں کرنے والے ہیں تو لینہ علماء کیوں کہا کہ ہم تاکی ہم جانے اس کا تین طرح کا جواب جو ہے وہ علامہ خطیب شیرینی شربینی نے دیا ہے ارسیداز المنیر پر اعانتی اللہ معرفتی بابی معنی کلامی ربیل الحقیب الخبیر کی کتاب ہے اس میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا لین علامہ تاکی ہم جانے بھئی دیکھو ہم تو بستقبل یہ خبریں نہیں جانتے ہیں پیوچر میں کیا ہونے والے ہم غیب قائد رکھنے والے نہیں ہیں تو ہم تو یہ کہہ سکتے گی پلا کام میں نے اس لئے کیا تاکی مجھے پتا چلے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا پر اللہ تعالیٰ کو تو ساری غیب کی خبروں کا علم ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ ہم جانے اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا تو اس کا تین جواب جو ہے نا وہ علمہ خطیب شربینی نے دیا ہے پہلا یہ کی علم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک علم تو اللہ رب العالمین کا مستقبل کے بارے میں ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون لوگ رسول کی اتبا کرنے والے اور رسول کی اتبا نہیں کرنے والے جب اللہ تعالیٰ نے غیبہ نہیں تبدیل کیا تھا تبھی بھی اللہ کو بتاتا کہ اگر غیبہ تبدیل ہوگا تو کون لوگ اللہ کے رسول کی بار آن کر کے اپنا غیبہ تبدیل کر لیں گے اور کون لوگ بھی تبدیل کریں گے یہ اللہ کی فیوچر کا علم ہے پر اللہ تعالیٰ اپنے بنتے کو جو اس کا فیوچر والا علم ہے لیکن اللہ اپنے اس علم کی بنیاد پر بندے کو جنت یا جہانم نہیں دیتا ایک حلم ہے علمی زہور کی بندہ ایک کام کر لیتا ہے پھر وہ جب اس کے ظاہر ہونے کا عیم اللہ کے پاس رکھاتا ہے پھر اللہ اس علم کی بنیاد پر عذاب دیتا ہے ایک ہوتا ہے کہ جیسے ایک کوئی ٹیچر ہے ٹیچر جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرا فلاہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا اس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کوئی کچھ بھی تیاری نہیں ہے پر ٹیچر اگر صرف اپنے تجربے اور اپنے نالج کی بنیاد پر اس سٹوڈنٹ کو فیل کر دے گا تو یہ اس سٹوڈنٹ کے ساتھ نائنصافی ہو جائے گی کرچہ بہت پکا بتا ہے ٹیچر کو کہ یہ بندہ کسی بھی صورت پر پاس ہو ہی نہیں سکتا مثلا جس کو اے بے سی ڈی نہیں آتی وہ شیکس پیر کو حل کر ہی نہیں سکتا کنفرم ہنڈیڈ پرسنٹ بتائیں پھر بھی اگر وہ فیل کر دے امتحان لینے سے پہلے فیل کر دے تو کیا ہو جائے گا اس سٹوڈنٹ کے ساتھ نائنصاف کی جائے گی ظلم ہو جائے گا عدل ہو جائے گا گرچہ ٹیچر جانتا ہے تو ٹیچر کیا کرتا ہے امتحان لیتا ہے امتحان لینے کے بعد اب تک جو اس کو علم تھا اس علم کی بنیاد پر اس نے فیصلہ نہیں کیا اب وہ چیز ظاہر ہو گئی اب بھی اس کے پاس علم ہے اب یہ کونسا علم ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کا علم بھی اس کو ہو گیا کہ واقعتاً اس کا امتحان لیا گیا اور وہ فیل ہو گیا اس نے سوالوں کی جواب نہیں دی اس کو کیا کہتے ہیں علمِ ظہور ایک چیز کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کو جاننا ایک ہوتا ہے کہ علمِ غیب ابھی ظاہر نہیں ہوئی چیز پہلے سے اللہ جانتا ہے اللہ تعالی علمِ غیب کی بنیاد پر بندے کو عذاب نہیں دیتا علمِ ظہور کی بنیاد پر عذاب دیتا ہے کہ تم نے یہ کیا یہ چیز ظاہر ہو گئی اور اب تمہارا جو ظاہر ہونا ہے اس کی بنیاد پر تم کو عذاب ہوگا یا تم کو جنت ملے گی ایک بندے کے بارے میں ایک اسٹرینٹ کے بارے میں ہنڈیٹ پرسینٹ بتائیں کہ یہ پاس ہو جائے گا یہ جو ہے وہ ممتاز نمبرات لے کر آئے گا لیکن صرف اس بنیاد پر پاس نہیں کیا جا سکتا بلکہ کیا کرنا ہے اس کو امتحان لینا پڑے گا وہ صحیح جوابات دے گا اور جب صحیح جوابات اس کے مل جائیں گے اس کی بنیاد پر اس کو انعام دیا جائے گا تو اللہ جو عذاب دیتا ہے وہ علمِ غیب کی بنیاد پر نہیں دیتا ورنہ تو دنیا قائم کرنی کوئی ضرورت تھی کی امتحان کی ضرورت تھی نبیوں کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو پہلی سے پتھائیں کہ کون دوگوں کی شرست اور فطرت اور مزاد جو ہے وہ جنت والا ہے جہنم والا ہے پر اللہ کیونکہ اپنے علمِ غیب کی بنیاد پر عذاب نہیں دیتا علمِ ظہور کی بنیاد پر عذاب دیتا ہے اس لیے یہاں پہ جو نِنَعْلَمَا کہا یہاں اس سے مراد کیا ہے علمِ ظہور کیونکہ اللہ خطیف فرماتے ہیں بِأَنَّهُ عَرَادَ بِهِ علمِ ظہور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مراد تھی علمِ ظہور وَوَوَ الْعِلْمَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ ثَوَابْ وَالْعِقَابْ کیونکہ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ثواب اور عقاب ہوتا ہے ثواب اور سزا دی جاتی ہے فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا هُوَ عَالِمٌ بِهِ فِي الْغَيْبِ کیونکہ ثواب اور عقاب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علمِ غیب سے نہیں ہے اِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا يُجَلْ بلکہ ثواب و عذاب کا تعلق اس علم سے ہے جو ہو چکا ہے وَمَعْنَاهُ اَنَعْلَمَ الْعِلْمَ الَّذِي يَسْتَحِقُ لَعَامِلُ عَلَيْهِ ثواب و عقاب تولین علمہ جو اللہ نے فرمایا تاکہ ہم جان لے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ علم جان لے جس کی بنیاد پر کرنے والے کو ثواب اور عقاب دیا جا سکتا ہے خرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں اور بھی جگہوں پر آئیں جیسے وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِي نَا جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ کہ ابھی تو اللہ رب العالمین نے جانا نہیں کی تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں تو جانا نہیں سے مراد ابھی علمِ سمغور نہیں حاصل ہو کیونکہ وہ چیز ظاہر نہیں ہوگی علمِ غیب تو اللہ کو پہلے سعیے پہلا جاؤں سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا نا تو قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں آتی ہیں وہ سارے مسائل ان ساری آیتوں کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سمجھ میں آیا علمِ غیب و علمِ ظہور کا فرق سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو دوسرا جواب لِنَعْلَمَ کیوں کہا اس کا دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے یہ علماء خطیب نے ذکر کیا علماء خطیب کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات ذکر کیا کہ یہاں پہ لِنَعْلَمَ سے مراد صریف اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہیں کیونکہ اللہ نے لِنَعْلَمَ کہا ہے اور لِنَعْلَمَ کونسا سیغہ ہے نَعْلَمَ واحد کا یا جمع کا واحد کا سیغہ یا جمع کا جمع کا سیغہ ہے شماش تو جمع کے سیغے میں دو طرح کی بات آپ کر سکتے ہیں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جمع کا سیغہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ لیلہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی عظمت کی وجہ سے اُتے لیے جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے تو ایک بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک بات یہ بھی کہی ہے علمانی کہ یہاں پہ لِنَعْلَمَ سے مراد یہ ہے کہ تاکہ میں اور میری رسول اور سارے ایمان والے جان جائیں یہاں پہ نَعْلَمَ سے مراد اکیلے اللہ کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون اتباہ کرنے والے کوئی اتباہ کرنے والے اس لیے اللہ نے لِنَعْلَمَ نہیں کہا تاکہ میں جان لوں لِنَعْلَمَ کہا کہ ہم سب جان لیں سارے لوگ دیکھ لیں رسول بھی دیکھ لیں مومنین بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کون رسول کی اتباہ کرنے والے کون نہیں کرنے والے بررسول اللہ کو عالم الغیب نہیں ہے ان کو نہیں پتا ہے کون اتباہ کرنے والے کون نہیں کرنے والے ایمان والے ہیں یہ عالم الغیب نہیں ہے ان کو نہیں بتا ہے کون اتباہ کرنے والے کون نہیں کرنے والے تو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں تو ان سب کو اپنے ساتھ اللہ نے شامل کر کے کیا فرمایا نعلما تاکہ ہم یعنی میں اپنے رسول اور اللہ کے جو ایمان لانے والے بندے ہیں مومنی ان سب کو مل کر اللہ نے فرمایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کے اتباع کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ نعلما میں جو نہنوں کی زمین ہے اس سے صرف اللہ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول اور ساری ایمان والے مراد ہیں یہاں پلورل جس پر کہتے ہیں جمع پلورل تو جواب ہو گئے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں لی نعلما یہ بھی جواب ہو سکتا ہے علم یہاں پر تمییز کے معنی میں علم یہاں کس معنی میں ہے تمییز کے معنی میں ہم جانتے تو ہیں لیکن ہم جاننے کی بوجود ابھی ہم نے الگ نہیں کیا ممتاز نہیں کیا تو لی نعلما کا مطلب تاکہ ہم ممتاز کر دیں تمیز کر دیں الگ کر دیں ان لوگوں کو جو اتباع کرنے والے ہیں تاکہ اتباع کرنے والے ایڈیوں کے بل پھر جانے والوں سے الگ ہو جائیں دونوں کو ہم الگ کرتے ہیں دونوں کو ہم ممتاز کرتے ہیں اس لئے اردو ترجمے میں بعض لوگ ہم جاننے سے ترجمہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہم ممتاز کرتے ہیں تاکہ ہم جدا کرتے ہیں اس لئے ترجمہ کرتے ہیں میں نے دونوں الفاظ استعمال کی کیونکہ بعض یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد تمیز ہے کہ تاکہ ہم جدا کر دیں الگ کر دیں جب تک کہ انتحان نہیں ہوتا آزمائش نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کو آزمایا نہیں جاتا تب تک اتباہ کرنے والے اور مو کے برد پھر جانے والے دونوں ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں فرق دونوں میں سمجھ میں نہیں آتا جب آزمائش ہوتی ہے جب انتحان ہوتا ہے جب کسی چیز کے ذریعے سے آزمائی جاتا ہے تک پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اتباہ پر قائب ہیں اور کون لوگ ہیں جو پدموں کے برد پھر جانے والے ہیں تو تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر علم تمیز کے معنی میں ہے کہ جدا کر دیں اللہ تعالیٰ جانتا تو ہی اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جدا نہیں کیا الگ نہیں کیا تمیز نہیں کی تمیز کا مطلب ہوتا ہے جدا کر دینا ممتاز کر دینا الگ کر دینا تو ہم یہ انتحان میں بندوں کو اس لئے دالہ تاکہ لوگ جدا ہو جائیں یہ لوگ ہیں جو اتباع کرنے والی اور یہ لوگ ہیں جو ایڈیو فیبل پھر جانے والے تو یہ تیسرا جواب ہے تو یہ اس کا جواب ہو گیا کہ لنحلمہ تکیاں برانے وما کان اللہ وما کان اللہ لیوزیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرہوف الرحیم اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زائے نہیں کرنے والا اب یہ جب قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو جو لوگ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے وفات پا چکے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا مکہ میں بڑی تعداد میں مسلمان وفات پا چکے تھے مدینہ آنے کے بعد سولہ سترہ مہینوں کی بیچ میں کئی لوگوں نے کئی لوگوں کی موت ہو چکی تھی جنہوں نے سلامت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑی تھی تو کچھ لوگوں نے بھی سوال کرنا شروع کیا اور کچھ لوگوں کے ذہن میں بھی آیا جن کی موت ہوگا یا جو زندہ بھی ہیں اور سولہ سترہ مہینے تک یہ وہ نماز انہوں نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑی تو کیا ان کی نمازیں زائے ہوگئیں اللہ نے فرمایا وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُّزِيَعْ اِمَانَكُمْ اللہ رب العالمین تمہاری ایمان کو زائے کرنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین تمہاری ایمان کو زائے کرنے والا نہیں ہے یہ ایک حدیث میں نے نشانِ نزول کے حوالے سے میں نے ایک حدیث یہاں پر صحیح بخاری کی پیش کی تھی پچھلے ہفتے ہی وَقَانَ اللَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَىٰ قَبْلَىٰ قِبْلَىٰ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا لَمْ نَدْرِي مَا نَبْقُلُوا فِي کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا اور لوگ قابض اللہ کی طرف جہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو قَانَ اللَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَىٰ قَبْلَىٰ قَبْلَىٰ ان تُحَوَّلُ قِبْلَىٰ تبدیل ہونے سے پہلے جن لوگوں کی موت ہو چکی تھی رِجَالٌ قُتِلُوا ایسے بھی لوگ تھے جو قتل ہو چکے تھے لَمْ نَدْرِي مَا نَبْقُلُوا فِي ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا نہیں ہم جانتے تھے کہ ان کے بارے میں ہم کیا کریں فَأَنزَلَ اللَّهُ تُعَلَّةَ لَنِي نَاطِلِ فَرْمَایَا اَتْمُمَا قَانَ اللَّهُ بِيُزْيَا ایمَانَكُمْ کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا لَمْ نَبْقِبْلَىٰ قِبْلَىٰ یَقُولُوا صَلَاتُكُمْ بِالْقِبْلَىٰ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری جو نمازیں تھی ان کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے قبلہ تحبیل ہونے سے پہلے نمازیں پڑھی تھی وہ نمازیں تمہاری ضائع نہیں ہوں گی جن لوگوں کی موت ہو چکی ان کو بھی ان کی نمازوں کا مجھ سے دیا جائے گا تو یہاں پر اگر سوال کوئی کرے کہ ایمان سے کیا مداد ہی ہم کیا جواب دیں گے ایمان سے مداد ہی حافر نماز ہے اور اس سے ہم کو عقیدے کا بھی ایک بہت اہم مسئلہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں نے اگر عقیدے کی کتاب پڑھی ہوگی تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ عقیدے میں بڑی لمبی بحث اس بات پر آتی ہے کہ عمل ایمان کی تعریف میں شامل ہے کیلئے شامل ہے ہم میں اور جو آناب عام طور پر اشائرہ ہوتے ہیں ہماری روح کے درمیان میں ایک مسئلہ بہت بڑا اختلاف کی ہے کیا اختلاف کی ہے ہم کہتے ہیں ایمان تین چیزوں کا نام ہے دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور آزا و جوارے سے عمل ہم ان تین چیزوں کو ایمان کی تعریف کہتے ہیں ایمان کی ایمان کی ڈیفینیشن میں یہ تین چیزیں شامل ہیں دل میں تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اور آزا سے عمل کرنا جو آناب ہے ہمارے زمانی کے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اقرار کا نام ہے کہ دل میں تصدیق و زبان سے اقرار وہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں اور آپ جو ہے وہ جاں کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں اور کیونکہ وہ عمل کو ایمان کا حصہ نہیں عمل اس لیے وہ ایمان کی کمی اور زیادتی کی بھی قائل ہو کہتے ہیں ایمان گھٹا بڑھتا نہیں وہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں عمل ایمان کی دیفنیشن میں شامل ہے عمل ایمان کا حصہ ہے اور کیونکہ عمل گھٹا بڑھتا ہے تو ایمان بھی گھٹا بڑھتا ہے ہم بہت ساری دریری دیتے ہیں اس بات کی کہ عمل ایمان کا حصہ ہے خاص طور پر قرآن کی وہ ساری آیتیں میں ایمان کے اضافی یا کمی کی بات کی گئی ہاں کہ اضافت دریری دریری دیتے ہیں تو نا آزادت ہم نا ایمان والوں کی علامت ہی بتائی جب اُٹھ پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو بہت ساری آیتیں جو ہم دلی کے طور پر دیتے ہیں اس میں سے بہت کبھی ترین ہے کہ یہ کیسے یہ آیت ہے ہمارے دلی کیونکہ اللہ تعالی نہیں ہے نماز کو ایمان کہا ہے تو ایمان سے ابھی کیا مراد ہے وہ نمازیں جو تم نے تہمیل قبلہ سے پہلے پڑھی ان کو زائنی کرے گا عمل بھی ایمان کا حصہ ہے عمل ایمان سے خارج نہیں ہے عمل بھی ایمان کا حصہ ہے تو عمل ایمان کی تعریف میں شامل ہے اس کے لئے جو ہم بہت ساری آیتیں بطور دلیل پیش کرتے ہیں بے شمار آیتیں قرآن مجید کی اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک آیت کے ادر بہت ایم بات ہے اللہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے لوگوں کے ساتھ درمی برتنے والا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے نمازوں کو زائے کرتے باوجود اس کے کی وہ حکم اللہ کا تھا وہاں پہ اللہ کا حکم تھا تم نے اللہ کے حکم سے shame وہ حکم اللہ انہی زیادہ ہے بیت المغدس کو проزنہ بناتے ہی تو وہاں پر تو اللہ کی حکم سے تم نے بیت المغدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی تمہارا یہ ایمان کا رسول پر, اپنے تصدیق کی تھی رسول کی تو وہ نمازیں بھی تمہارے ایمان کی دلین ہیں اب جب تم نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے تو یہ بھی تمہاری ایمان کی دلین ہے تو تمہاری نماز تمہارا ایمان ہے عددت اللہ اپنے حکم کو تبدیل کر دیا ہے کرنے والا ہے بیشک اللہ تعالیٰ رہو خیر رہی ہے اللہ تعالیٰ بیہد کرنے والا اور رہن کرنے والا ہے سور بخرا کی قیت نمبر 143 یہ تھی جس کی تفسیر ہماری مکمل ہوئی تو آج کا درس میں نہیں پہ ختم کرتا ہوں آگے کی جو آیتیں ہیں وہ انشاء اللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم گھلیتے ہیں کولو کولی آدھا وستغفر اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہم گھلیتے ہیں